چیف جسٹس او پاکستان کے سکوارڈ میں شامل گاڑی کو حادثہ شیخ اپورا کے قریب موٹرو ویفر گاڑی کا اچانک ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا ڈرائیور سمیس سات اہلکار زخمی ایک شدید زخمی اہلکار جنرل اسپتال مندھکل چیف جسٹس او پاکستان میاں ساقب نیسار اور آئی جی پنجاب کی جنرل اسپتال آمد زخمی اہلکار اسغر کی آیادت اسپتال انتظامیہ کو بہترین طبی سہولیات پراہم کرنے کا حکم پولیس کا لاہور کو زیرو پرائم سٹی بنانے کا خواب ادھورہ ہی رہ گیا افسران کی ناکامی کھل کر سامنے آ گئی دس ماہ کے دوران شہری تین سوہنتر گاڑیوں رہداروں اور سائیکلوں سے محروم ہو گئے چوری سکوارڈ بھی ملزمان کا پتا نہ چلا سکا شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمان نہ دیتی ہر ایشو کی کڑی چھپن کمپنی سے سکینڈل سے ملتی ہے میٹو اور ان لائن ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں پکڑ لیا محض سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے عبدالعلیم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیراگون کیس میں خاجہ ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے ڈی جی نیاب شہزاد سلیم کی اینکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو عمدن سے زائد اساس آجات کیس نیاب ان ایکسن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آج بلالیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیاب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیشی نہ ہوئے نیاب خود صفائیاں دے رہا ہے نیاب ترجمان نے پی ٹی آئی والوں کی زائدات کی نشان دہی کی نیاب کالا قانون اور نیازی صاحب کا بغل بچہ ہے نیاب قانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلط ہی کی عمران خان نے جتنے یوٹرن لیے قوم کبھی مارک نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیر سفارٹوں کا اعتصاب دیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نومبر کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو آج پی آئی اے کی فلائٹ سے لاہور لایا جائے گا نیاب کی بڑی کارروائی روائیل پام کے چیف اگزیکٹیو اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناکس میٹیریل کے استعمال کا الزان نیاب نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہداری ریمان حاصل کر لیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے عوامی نمائند خزانے پر ہی بوز بننے لگے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسمبلی کے اگلاس کی کہانی پہلے روز ہی ختم شور شرابے اور گرمہ گرمی کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتبی لیگی ارکان کی بازوں پر سیاپٹیاں باندھ کر شرکت پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ اگلاس غریب عوام کو ایک کروڑ روپے میں پڑا فیاض الحسن چوہان کا عیوان کے اندر اور باہر کھڑات آشیانہ سکیم ملتان میٹرو چھپن کمپنیاں تعلیمی ادارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹمبر چور ہے ککڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا نن لے کے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائیں سبائی وزیر اطلاعات کی اپوزیشن پر وار بولے رانہ مشہود کی ڈیل کرنے والے ویڈیو کس نے نہیں دیکھی تقریبات میں جالی ایوارڈ دیتے ہیں کروڑوں کے لفاتے اور چیک لیتے رہے ککڑی کے فرنٹ مین نے عربوں روپے کمائے فیاض الحسن چوہان با مقابلہ رانہ مشہود نیب پی ٹی آئی کا اتحادی بن کر نون لیگ کے خلاف کا روائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا احتصاب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویزی راہی علیم خان اور جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی وار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفت عدویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اروج پر امیدوار ووٹ مانگنے اسمبلی پہنچ گئے لیگی امیدوار سائرہ افزلتارر سعود مجید کی عراقین سے ملاقاتیں پی ٹی آئی والوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویٰ تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سیمی ایز دی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ انتخابات پر تبادلے خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لیگی عراقین سے بھی حمایت کی اپیل کی ہے جنوبی پنجاب کے ارکان کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا امرجنسی بلوگ تیار وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے امرجنسی بلوگ کا افتتح کر دیا بولے شبن کمپنیز اسکینڈل کا جائزہ لے رہے ہیں پنجاب میں بیوروکریسی کے تبادلے میرٹ پر کیے جا رہے ہیں پچھلی حکومت کے جو منصوبے بہتر ہوئے انہیں بند نہیں کریں گے ائر ایمولینس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں پاک فوز کا ملک کی حفاظت کیلئے بڑا کردار توڑ پورڈ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جلاو گھراؤ اور ریاست سے ٹکراؤ ہمارا منشور نہیں تحریک سرات مستقیم کے سربراہ اشرف آسف جلالی کی پریس کانفرنس توڑ پورڈ میں ملویس اناصر کی شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ اعتجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پورڈ پولیس کے شہربر میں تین سو مقامات پر چھاپے چوراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نامزل سینکڑوں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج سیف سٹی آثورٹی کے کیمروں کی مدد سے ملزبان تک پہنچ رہے ہیں پنجاب پولیس میں بائیس سٹینو گرافر کی غیر قانونی بھرتی کا معاملہ جالی بھرتیاں کیسے ہوئیں حکام نے پتا چلا لیا کرپشن ثابت اسسسٹن ڈائریکٹر حسن خان اور اسسسٹن محمد کمال نوکری سے برطرف دونوں اہلکاروں کو نیپ کی ریپورٹ کے بعد نوکری سے برخواست کیا گیا چھے سٹینو گرافر گرفتار پولیس کا ہے کام مدد اپنے آپ کی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پھر متحرک مازور خاتون سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نامعلوم اہلکاروں کے خلاب مقدمہ درج تین اہلکاروں نے مون مارکیر سے اغواق کیا پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا پھر اکبر چوک پھینک کر فرار ہو گئے مازور خاتون نے تھانا اقبال ٹاؤن میں درخواست دی تھی انتہا ہو گئی بے ہیسی کی پولیس نے دو ملزم ایک ہی ہتھکڑی میں جکڑ دیے ہتھکڑی کی گرفت سے چودہ سالہ ملزم ابوباکر زخمی ملزم درد کے مارے چیختہ رہا شیر جوانوں کو رحم نہ آیا گسیرتے ہوئے ملزم کو عدالت پہنچا کر ہی دم لیا لاہور نیوز کی خبر پر ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی ہیڈکوارٹر سے تحقیقاتی ریپورٹ طلب شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بھی سوشل میڈیا پر انٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل وردی میں اداکاری ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی شہر کا سی سی پی او کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آ گیا آئی جی پنزاب عمدد جاویز سلیمی کی طرف سے سی سی پی او کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آ گیا آئی جی کی طرف سے اسحاق جہانگیر کا نام بطور سی سی پی او تجویز کر دیا گیا قومی ہاکی کھیل کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آ گئی گلوکار علی زفر، وارس بیگ، ملکو اور نرمل روئی کا ہاکی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارس بیگ کا حکومت سے کھیلاریوں کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے قومی ہاکی کھیلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نغمہ گایا اور مصور پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیسوں یوم پیدائش آج شہر بر میں تقریبات منعقد ہوں گی تقریبات میں علامہ اقبال کو ان کے قومی خدمات پر بھرپور خراج احقید پیش کیا جائے گا